الدین النصیحہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا بعض کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی محبت و رقیدت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نور کا ایک جز کرا دیا اور نور میں نور اللہ کی استعلاح استعمال کی گئی تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا جز بنانا ہے اللہ کی ذات کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ جتنے اللہ رب العالمین کی ذات میں صفات میں اور حکامات میں جتنی بھی شریک ہیں یہ شرک اکبر کے دائرے میں آتے ہیں یعنی جو بڑا شرک ہے وہ اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ تینوں جو توحید والی اقسام ہیں ان تینوں میں کسی کو شریک ٹھہرائے اور جو صفات ہیں اللہ رب العالمین رازق ہے مالک ہے خالق ہے سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے اب ہم یہ اوصاف کسی اور کو دیں اور یہ کسی اور کے بارے میں یہ نکتہ نظر رکھیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے وہ بھی ایسا سن سکتا ہے جیسے جہاں سے ہم آواز لگائیں اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کوئی وسیلہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی تار نہیں فون نہیں ہم اس طرح ایسے ہی عقیدہ رکھے یہ فوق الاسواب سننا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے فوق الاسواب دیکھنا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے تو ہم اتنے ہم فاصلے کے بھی محتاج ہیں جی اپنی بات سننے کے لیے بھی اور اپنی بات سنانے کے لیے بھی ہم مقصود فاصلے کے محتاج ہیں کان کے محتاج ہیں بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنک کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین کا دیکھنا سننا سب فوق الاسواب ہے اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اور تیسری قسم اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں جنہی اللہ رب العالمین شریعت ساز ہے حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دیرہ اختیار میں ہے یہ کسی کو اختیار نہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بیویوں کے کہنے پر آپ نے انہوں نے سازش کی اور ان کی سازش کا شکار ہو کر آپ نے شہد سے متعلق کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فوراں کہا اے حبیب آپ اس چیز کو کیوں مرام کرتے ہو اور کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے حلال کیا ہے تو گویا یہ شریعت سازی ہے حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا یہ پاور صرف اللہ رب العالمین کو ہے گویا یہ بات یہاں پر صابت ہوتی ہے کہ یہ آثورٹی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے بلکل نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے نبی ہمیں آگاہ ضرور کرتا ہے یعنی جب اللہ سے وحی پاتا ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے یہ حکم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انتم آلم بے امور دنیا کو کہ دین کے معاملے میں تو تم میری وحی کے پابند ہو کہ میرے حکم کے پابند ہو میری اطاعت کے پابند ہو لیکن دنیا کے معاملے میں انتم آلم بے امور دنیاکم تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جب آپ پہنچے تو مدینہ میں ایک رواج تھا کہ وہ نر کھجوروں کے بیج لیتے اور مادہ کھجور کے اندر اس کو ڈال دیتے تو اس سے یہ فیدہ ہوتا تھا خالی بیج ڈالنے سے یہ فیدہ ہوتا تھا کہ وہ کھجوریں بہت زیادہ پھل لاتی تھے اور یہ اس طرح اللہ تعالی نے نر اور مادہ کا جس طرح انسانوں میں رکھا ہے جانوروں میں رکھا ہے اسی طرح پودوں کے اندر بھی ایسا حساب ہے جیسے یہ کھجور کی مثال ہے اسی طرح کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناریل کے اندر بھی یہی چیز ہے یعنی اگر ایک مادہ ہوتی ہے تو اس کے برابر میں اگر تین چار مادہ پودے لگے ہوئے ہیں ناریل کے اور اس کے ساتھ ایک نر پودا اس باغ میں ہو تو ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مادہ پھل زیادہ دیتی ہے اور اگر نر وہاں سے کار دیا جائے تو پھر مادہ سے وہ پھل حاصل نہیں ہوتا اسی طرح پپیتے کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر دس بارہ مادہ پودے پپیتے کے ہیں تو اس میں ایک آدھ نر جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے جو ہواوں کے چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کا اثر وہاں تک پہنچا دیتا ہے چنانچہ مدینہ میں جب صحابہ کرام ایسا کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہمیں پھل زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تفعلو کان خیر اللہ اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے حق میں یہ بہتر ہو اب انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا انہوں نے نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ جس خجور سے منوں کے حساب سے پھل اتارتے تھے وہاں وہ کلو اور سیروں کے حساب سے پھل اترا یعنی پیداوار کم ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے پر عمل کیا اور یہاں ایسا ہو گیا تو آپ نے یہاں دو باتیں فرمایا ایک تو آپ نے یہ فرمایا انتم عالم بے امور دنیا کہ تم اپنے دنیا کے معاملے جو ہے وہ بہتر جانتے تم دنیا دار ہو تم دنیا کے معاملے جانتے ہو دنیا کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا تم زیادہ جانتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ فرمایا کہ انما انا باشرن میں ایک انسان ہوں کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی حکم کروں تو اسے فورا لے لیا کروں جب میں اپنی رائے سے یعنی ایک میری دو حیثیتیں ہیں گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا ایک میری حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری میری حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے یعنی آدم کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں جب ابن آدم ہونے کی حسیت سے اگر میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو اس میں تمہیں اختیار ہے ماننے کا بھی اور نہ ماننے کا بھی اور جب میں اللہ کے رسول کی حسیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں پھر تمہارا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر تمہیں ہر شکل میں اس کو ماننا ہی ہے جس طرح کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے مغیس اس کے پیش 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 مغیس اس کے پیش